بدایوں کے داتا گنج میں آج پریواہنی ویبھاگ کی پی ٹی اور رمیس چند پرجا پتی نے داتا گنج بریلی روڈ پر چلنے والی ایک بس کو اوے دروپ سے چلنے والی موٹر ادھینیم کے تحت سیز کر دیا اور 38000 کا جرمانہ لگایا جو کی بس بینہ پرمیٹ سے چل رہی تھی بس کو لے کر کوت والی پریسر میں کھڑا کر دیا اور اس کے علاوہ چار ڈرائیورو پر لائنسس نہ ملنے کے کارن ان کا چالان کٹ دیا سرائی جنگ بس کا چالانگ کیا ایسی کھامیاں جو ہے سیٹ بے یا ایس روڈ پر کتلی ملنے والی بدایوں بہت بڑا جلا ہے ابھی تک یہاں کے اول ایک پرورتن ادھکاری کاری رہت تھے اور یہاں پر باہنوں میں جو بیسنگتیاں ہیں اور جو نیم پرتکونتا ہے وہ جیادہ تھی اس لئے یہاں ایک اور پرورتن ادھکاری کی تیناتی کی گئی ہے اور اس کے روپ میں 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 آیا ہوں بگل کے سنبھل جلے سے اور یہ بس جو پگڑی گئی ہے بینا پرمیٹ سنچانیت تھی بدایوں داتا گن سے بریلی روڈ پر اور اس کے پاس پرمیٹ نہیں تھا اس کا ایک چالان پہلے سے بریلی میں ہوا ہوا تھا اس لئے اب اس کا چالان بھی نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اس کو سیج کرنا پڑا اب اس کو سینتی سیزار کچھ روپے جب ضرمانہ جمع کر کے تبھی یہ گاڑی چھوٹے سر بدایوں بریلی روڈ پر جو ہے ڈگا مار بہانوں کی بھرمار ہے اس کے لئے کیا قدر ڈگا مار سبت یہ آپ لوگوں کا گھڑا ہوگا سبت ہے پریونگا کی طرف سے کوئی بہان ڈگا مار نہیں ہے کیوں کیونکہ کوئی بھی بہان اگر پرمیٹ ہے اور ٹیکس جمع ہے تو وہ ڈگا مار نہیں ہو سکتا ہے نہیں اوور لوڈ چلتی ہے نا آہ اوور لوڈ چلتی ہے یہ تو اوور لوڈ اور ڈگا مار میں انتر ہوتا ہے ڈگا مار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اندکریت ہوں جن کے پاس کوئی بھی چلنے کا پرادھکار نہ ہو انہیں ڈگا مار کہتے ہیں اوور لوڈنگ یہ موقع کی بات ہے یہ موقع کا اپراد ہوتا ہے پکڑے جانے پر ان کا چالان ہوتا ہے آج ہی میں نے چار گاڑیوں کو بینا ڈرائیونگ لائسنس کے چالان کیا ہے اور ایسے میں چھوٹی گاڑیاں ہیں اور یہ جہاں بھی گلی راستے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں اس لئے ابھی دھیرے دھیرے ان پر سکنچہ کسا جائے گا اور ہم ان سبھی ڈرائیوروں کی کارشالہ بھی آجید کر رہے ہیں چاگروتہ بھی آجید کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بھی گلتیاں انجانے میں ہو رہی ہیں وہ نہ ہو اور جو جانبوس کے گلتی کریں گے ان کا جرمانہ پہ ہے کوئی بچا نہیں سکتا جائپن کے سیتاپور میں مہاتمہ گاندی میڈیکل کالیج میں سکھ سکھ دیوست کے اپلکسی میں اسٹوڈنٹوں نے کیک کٹ کر اپنے سکھ سکوں کو کیک کھلا کر ان سے آشروات لیا بچوں کا اپریم اس نے دیکھ کر وہاں کے پرنسپل ڈاکٹر اندریندر اور ڈاکٹر انسومن اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نردیش دیئے کہ جو بھی مریض دکھانے کے لئے آپ کے پاس آتا ہے اس سے پریم بھاو سے بات کریں اور اس کی پریشانی کو سمجھیں جس سے ان کا علاج اچھے سے ہو سکے یہ ہی ڈاکٹروں کی طرف سے آپ سب کو مات درشن ہے سر سچک دیوست پر آپ نے بچوں کا کوئی سندیش دینا چاہو تو آپ سب سے پہلے تو شکشک دن کی سب کو شک کامنا ہے یہ نئے جنریشن کے لئے میرا سندیش یا ریکویسٹ ہے کہ آج کل سبھی بچوں کو نولیج ان کے فنگر ٹیپ پہ ہے جیسے سرچ انجین ہے گوگل ہے بہت سار ہے جو چاہیے ان کو مل سکتا ہے لیکن یہ سرچ انجین آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے ہیلپ نہیں کر سکتے سپورٹ نہیں کر سکتے جب آپ ڈپریشن میں ہو سٹریس میں ہو آپ کو کچھ لائف میں تناؤ ہے آپ بھار آنا چاہتے اسی لئے یہ جنریشن کو یہ بھی ضروری ہے آپ کے ماتا پتا آپ کے گروزان ٹیچرز فرینڈز فیمیلی سرکل ان کی بات سننا کیونکہ یہی آپ کو جب آپ کوئی تناؤ میں ہے بیمار ہے کوئی سپورٹ چاہیے تب آپ کو گوگل یا سرچ انجین نہیں کر سکتے یہ ایک میری ریکویسٹ ہے نئے جنریشن کے لئے تھانکیو 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 سر آج سچک دبس ہے اس کے بیسیس میں آپ کچھ بچوں کے لئے میسیس شکشک دبس کے اوزر پر آج ایک شکشک خوند شکشک ہونے ناتے میں اپنے بچوں کو شب کامنا ہی دیتا ہوں اور ان کو آشروات دیتا ہوں جو یہاں پہ ہم دن تھے شکشہ دے رہے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ سے وہ پودھ ڈاکٹر کی ہے تو ان کو میں یہی سندیش دینا چاہتا ہوں کہ اپنے کاریا میں جتنے بھی مریجے آتے ہیں مریج آتے ہیں ان کے لئے اچھے طریقے سے بیوار ان کی طرف اچھے بیوار کرے اور ان کو اچھے ان کے لئے ٹریٹمنٹ پردان کرے یہی میرے کام میں ہے بات کرتے ہیں رامپور کے پٹوائی تحصیل کے جہاں پر آج جلہ آدھگاری کے عادے سمسار تحصیل دار اور پولیس پرساسن کی موجودگی میں پٹوائی میں اوید دکانوں کے لگ بھگ 21 دکانوں کو توڑا گیا جس میں جمیل احمد کا کہنا ہے کہ میں اپنی دکان کے علاہباد سے اسٹیٹمنٹ لائے اس کے باوجود میری دکان کو توڑا گیا کیا نام آپ کا میرا نام جمیل احمد ہے میں گرام پٹوائی کا نیوازی ہوں سن انیس سن نینی آنی میں گرام سبا دوارہ ہمیں گرام سبا دوارہ ہمیں کارڈا سن کے دو سو بائیس کے پٹے دیے گئے تھے بدی بدھان کے ساتھ آئیس جم کی سکرتی پر لیت پال مہدے اس ٹام کی تفسیر احمد یہاں پر گنات تھے وہ آئے پٹے ہونے کو کلاند وہ یہاں پر آئے اور آنے کے بعد میں ہماری جو جگہیں تھی ان کی ناپ کول کری اور ہم سے یہ کہا کہ آپ ہماری جگہ پٹے ہو گئے آپ یہاں پر بیٹھیں اکیس برس ہو گئے ہم آج تک ہم ایک ستوپندار جن کی پٹے ہیں رسیدے ہیں ہم یہاں پر میرے اپنے اپنے کاروبار کر رہے ہیں علاباد اب ہم آبی گئے تھے گرنب میں جب ہم نے سنا کہ گرنب میں گرنب سروب ہونے جا رہی ہے ایک مہینہ پہلے علاباد معنی نیالے علاباد سمیل افتر سناب عبدالمجید مسید احمد سناب عبدالمجید جو میرے سگے بھائی ہیں ان کو وہاں سے جب تک کانونی پرکریہ پوری ناکلے پرسازن اس نے کہنا میں ان دکانوں کو دھوست نہ کیا ہے ہم نے تشلدار مہدے سے جو ہمارے پتے ہمارے پارے پارے ہیں انہوں نے کہنا بھکیرہ مندرتی کی جڑ گڑائے روئے مگر کسیل دار مہدے سعباد دورہ ہماری ایک بھی بات نسنی دی اور ہمیں گنڈی لنے گلنے گلنے دیکھے پولیس سے ہڑکایا اور ہمارے سنگل بہت چاہتی کی ہے ہم بڑے پریشانے کہنا میں اور ہمارے پچھوں کی روڑی روڑی جو یہاں سے چلی گئی ہے اور ہم بھوکے درگر پہا رہے ہیں علاباد آئی کورٹ سے آپ کو اسٹھے لے گایا تھے جی جی اسے مانے نہیں کیا رہا نہیں بلکل نہیں مانا اور اسٹھے کہنا میں کل ہم کل گئے تھے تیسل دار مہود ہے جو دورے تحجیر سعباد میں ان کو ہم کہنا میں دیکھے آئے ہیں ہمارے پہ اسٹھے انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹھے ہیں ان کو دکھانے نہیں توڑی جائیں گی موکے آنے کے بعد میں دکھانوں کو دھوست کر دیا کتی دکھانے تھیں آپ کی ہمارے پہ جو پٹے دار ہیں جو پکی دکھانے ہیں بارہ دکھانے ہیں اور بارہ کی بارہ دکھانے دھوست کر دی رہیں گے پچیس تیز دکھانے ہیں اس نے رہی جن کا آئے ریس کرمنا جنٹایا جیا پیٹر دکھانے کے دوارہ اچھا تو سر کتنی جی سی بی چلیں سر دو جی سی بی رہی ہیں اچھا پکی نرمانتی آئس پہی پکی نرمانتی کچھ سر بتایا گیا کہ یو پی کے جہانگیر آباد تھانہ پر پیڑیتا کی تحریر پر پولیس نے تین طلاق وے دہج اور پیڑن کا مقدمہ درج کر جان شروع کی ہے جہانگیر آباد میں ریحانہ یوسف کے ساتھ مسلم ریتی رواج سے ہوئی شادی کے بعد سسرال والے ریحانہ کو دہج کے لئے اتپیڑن کر رہے تھے جس کے بعد ریحانہ نے اپنے پتیر راشد کو اس کی سوچ نہ دی سر آپ کے سامنے اب ایک پیڑیتا تین طلاق پیش ہوئی تھی کیا معاملہ تھا اور کس طلاق کاروے کی جائے یہ جہانگیر آباد کی رہنے والی ایک مسلم مہینے میں رسیمک شکل پیش ہوئی تھی اس نے بتایا کہ اس کی سادھی بلدزار کس میں ہوئی تھی پتی سوڈیا میں کام کر رہے ہیں کافی دینوں سے آئے گئے ہیں آروپیا تھا کہ چار مہینے پہلے انہوں نے فون پر تین بار طلاق کر کے سمجھ میں بچھیت کیا ہے اس کے پراکھنا پتر کے آدھار پہ ابھیوگ پنجی کے قرار اور جانچ کارا کے بیدھانی کاروے کرنے کے ساتھ کلاب بلین سے رہ گئی تھی کپتان صاحب سے ملی تھی کیا تھا پورا معاملہ وہاں پہ وہ دیکھی اپلیکیشن پین طلاق کے اس میں میری شادی ہوئی تھی پہنسل آباد کے راشت کے ایک ساتھ تو آٹھ ساتھ پہلے میری شادی ہوئی تھی اس کے بعد میں تین چار سال وقت میں سوڈی چلے گئے وہ وہاں سے جانے لی بات میں گھرگوان لوگوں نے میرے ساتھ مارکیت کی دہیچ کی مانگ کرنے لگے میں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے کرتے ہیں تو انہوں نے پون پر بھی تلاق سعودی ساہی آپ کو تین تللہ گھول دیا پون پر تلاق دیا سعودی ساہی یہ میرا بیٹا ہے آیا اس کے لئے بھرم پروسن کا کوئی خرچہ نہیں دے اس لئے میں کپتان صاحب کے پاک دے جب سے تین تللہ گھول کا قانون بنا ہے تین تللہ گھول کا سلسلہ جنبت بولینسر میں تھم نہیں رہا ہے تاجہ ماملہ آئے جہاں گرہ آباد کے محلہ کاسٹوالے کا جہاں رہانہ کو اس کے پتی نے ساس سمندر پار سعودی عرب سے تین بار خون پر تلاق تلاق کہہ کر اسے گھر سے نکلوا دیا ہے پھلیتہ نے نیا کی گھوار لگاتے ہوئے کپتان سے ملی اور اپنی پھلیتہ نے اپنی بات کہی کپتان نے ماملہ گھنگتہ سے لیتا ہوئے جہاں گرہ آت کوتوالی کو ریپورٹ درج کر کرنے کے آدیش دیئے ہیں پولیس نے کپتان کی آدیش پر تین تللہ گھول کا ماملہ درج کر جان شروع کر دیئے کیمرامین شاہل سیمپی کے ساتھ سلطان انچاری سیمین نوز جانگیر آباد بلنسیر چرتھاول کے پاؤوٹی گاؤں میں پوروے بلوک پرمک سورگی وکی تیاغی کے آواز پر ایک سبھا کا آئیوجن ہوا جس میں راجبیر تیاغی کی ٹیم گاؤں سے باہر ہی ڈھول نگاڑوں کے ساتھ سنگٹھن کے پدیدکاریوں کا سواگت کیا اور پاؤںٹی کے گاؤں میں ایک وشال جن سبھا کا آئیوجن کیا شتار گنج میں نرمان دھین مکانوں کو سیل کرنے آئے وکاس پرادھی کرن کی ٹیم کو بھاری ویرود کا سامنا کرنا پڑا ویرود کا چلتے پرادھی کرن کی ٹیم مکانوں کو سیل نہیں کر سکی پالکہ ادھیاکس دوبے کے بھائی سنتوس دوبے کے مکان بھی نرمان دھین ہے ساتھی پرادھی کرن کے لگ بھگ پچیس مکانوں کو سیل کر جائے گا چوکی بینہ نقشے کے پاس یہ مکانوں کا نرمان کر رہے تھے لیکن ابھی جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی پرادھی کرن کا مہٹر کے نرمان کے پر ہوا ہے اور پرادھی کرن کے سارکاہ کا نیم ہے اس میں وہ ہر ایک لاغو ہے چاہے وہ مخمانی مخمانتری کی ہوں چاہے وہ جنتا ہوں سب کے لئے ایک نیم ہے اور حریر دوبے جی خود اتنے بڑے وکیل ہیں اگر انہوں نے پرادھی کرن کے سارے نیم پورے کر دیئے ہیں تو میں پرادھی کرن کے ادھکاری کو اس کو دیکھنا چاہیے اور کسی کے ساتھ دلت نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تو حریر دوبے جی کا پیار ہے جو میرے نے اموان کے آجاتا ہے میرے پندرہ بیس دن میں میرے نے ان کا پیار اموان جاتا ہے اور میرے کی ان سے کوئی رنجیس نہیں ہے جیس طریقے سے وہ بول رہے ہیں تھوڑا سا مجھے بھی عجیب لگا کیونکہ نام نے نگر پالکہ میں کوئی انٹرفیرنس کری ہے پرادھی کرن میں ہماری ستارگر میں 25-30 لوگوں کے مقان سیل ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادھکاری دویش بھابنہ کے ساتھ کر رہا ہے جنہوں نے نیم فالو کی ہیں وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں جنہوں نے نیم فالو نہیں کی ہیں تو یہ ایک ریگلر پرکریہ ہے جو پرادھی کرتی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی ادھکاری دویش بھابنہ کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوگا اور اگر ان کے سارے نیم پورے ہیں تو میں ادھکاریوں سے بھی نمیدن کر رہا ہوں کہ بھئی دیش کو کنشیڈر کیا جاؤ کشینگر کے گرام سبا کی جمین کو لے کر دو سمودائے کے لوگ ہوئے آمنے سامنے پولیس نے لاتھی چارج کر لوگوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا پولیس کی لاتھی چارج میں کے لوگ گمبھیر روپ سے گھائر ہو گئے جبکہ پانچ لوگوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے راج سوے پولیس ویباگ کی لا پروائے سے جنماشتمی کے سمیے سے ہی سلگ رہا تھا یہ معاملہ ساروزینک جمین پر لکڑی رکھ کر قبضہ کر رہے تھے مسلم پکش کے لوگ اتر پردیش کے فتح اور جلے میں بھرمنٹ پر آئے سائیکل گروہ کے نام سے مسہور عدیتی کمار سے ایک خاص ملاقات کی ہمارے سوا داتانے سائیکل گروہ کے نام سے پہچان بنانے والے انو کے سماج کے سیوک عدیتی کمار اور ایک ایسے سکشیت کا نام ہے جس نے اپنی پوری جندگی ان ضرورت مند بچوں کے نام کر دی جو بچے شکشہ سے وانچت رہ جاتے ہیں ان کو شکشت کرنے کے لیے اپنا پورا جیون انہی کے نام کر دیا میرا نام عدیت کمار ہے اور مجھے ستائیس سال ہو گئے گریب بچوں کو نیس سول کا پڑھاتے پڑھاتے ابھی حال ہی میں میں نے بھارت بلمر کر کے آیا بھارت بلمر سے ہمیں یہ سیکھ ملی میں نے پورا بھارت دیکھا اس میں دیکھا کہ یوپی اور بیار کو لے کر کے بڑی بدنامی ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد میں کہ ہم یوپی کا برمر کریں گے جلا بائی جلا اور سندیس دیں گے کہ ہاں ہماری ایمیج پورے بھارت میں کتنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اب میں نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ ہم اس کو پور ساتھر بنائیں گے کوئی بھی یوپی کا ایک بیبچہ سچھا سے بنچت نہیں رہے گا اس کے لیے میں نے یہ یوپی جلا بائی جلا بھیان چالو کیا ہے اور کانپوسر میں یہاں پر فتے پورایا ہوں اور یہ میرا 75 ڈیسٹک ہم پورے بیجٹ کریں گے جہاں بھی بچے ملیں گے وہاں پر ہمیں پڑھانا ہے پڑھانا ہے اور یہ سندیس دینا ہے کہ ہاں ہماری بھی ایک اچھی ایمیج بنے پورے بھارت میں جو ہم پدنام ہے جیسے یہاں پر دیکھیں بچہ چور کی اپ ہوا میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ میں گھومتا ہوں بجٹ کرتا ہوں یہ بلکل اپ ہوا ہے یہ سچائی تو ہے نہیں جی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انلیٹریسل پرسنٹ بھی اس میں دیکھے جا رہے ہیں سرکار کافی پریاس کرتے ہیں کہ گرامیڈ علاقوں پر پہ پہنچے پر اُس جگہ پہ آپ کیسے پہنچ رہے ہیں کیسے وہاں کی لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اور کیسے وہ لوگ آپ کا سپوچھتے ہیں میں جہاں پر جاتا ہوں جیسے جگہ پڑھا ملین بستی اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سے جگہ آئی سی ملتی ہیں جہاں ان کے بچے تو جانوروں کی طرح رہے ہیں اور پھوڑا پھین رہے ہیں دیوریا برحج پولیس کو بودھوار کی رات بڑی سفلتہ ہاتھ میں گئی ہے پولیس نے برحج کانڈ میں تین اینامی آروپی کو بھاگلپورتی رہے سے گرفتار کر لیا ہے گھٹنا میں پریوک ڈنڈا لوہے کے پنچ وہ راڈ سریعہ بھی برامت کر لیا ہے پوچھتاچ کے بعد پولیس نے تین آروپی کو جیل بھیج دیا ہے کچھ سرارتی طتوں نے محلے کے ہی بیٹ بیٹ کر ہتیا کر دی تھی اس کو لے کر دوسرے دن شانٹی بیورسہ کی عدیقت ہوئی تھی اور اس سمندھ میں جو مکھے عبیقت تھے سات عبیقتوں کی گرفتاری پور میں ہی کی جا چکی تھی گھٹنا کے دوسرے ہی دن شاہ عبیقت جیل جلے گئے تھے ایک اس کے بعد گیا تھا شیس تین عبیقت بچے تھے ان تینوں عبیقتوں پر ایک بٹو عبیقت ہے جس پہ پچی سیزار ایک خرپتو عبیقت جس پہ پچی سیزار اور ایک سولو اور سالو عبیقت ہے جس پر بی سیزار کا اینام گھوچک کیا گیا تھا کل خرپتو اور بٹو گرفتار ہو گئے تھے دونوں پچی سیزار کے اینامیاں برماش اور بھور میں تیسرا جو بچا ہوا عبیقت سولو سالو ہے جس میں بی سیزار کا اینام تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے ان عبیقتوں کی گرفتاری کے بعد اس میں بیتھک کاروائی کرائی جائے سر اس میں کسی کو لوپ آؤٹ جوٹس میں جاری کیا گیا تھا اس میں ایک عبیقت بٹو بیدیش میں پہلے رہتا تھا اور اس کا ویزا تھا بیدیش کا اس سمبنگ میں گھتنا کے دن ہی جنامہ سٹیٹ صاحب نے اور ہم نے آئی بی کے دھکاریوں سے سمبنگ کر کے اور اب ہمارا جو مکھیالے ہے پوریس مہاندیشک مہود ہے یہ کاریالے سے سمپر کر کے پتھا گریب بھاگ سے سمپر کر کے اس کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا تھا تاکہ یہ دیش سے بھاگ کر کہیں نہ جا پائے اور آج جب یہ پکڑا گیا ہے کل تو اس نے اس بات کو بتایا بھی کہ لکھناؤ کسی آدمی کو اس نے ائرپورٹ پہ بھیج کر گئے اس کے کوئی پرچتھ ہیں یہ جانکاری کرنے کی کوششتیں تھی کہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں کتنی سکتا ہے اور جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ سب نے گھر لوک آؤٹ نوٹس کا سنگین لیا گیا ہے اور یہ اس کے بارے میں ائرپورٹ پہ مہرانی کیا رہی ہے تب پھر یہ ادھر زر بھاگنے لگا ہماری کنی سگاتہ پچھا کر رہی تھی اور اسی کرم میں کل راپ دے گرفتا رہا تھا ان افکتوں سے جو پنچ جس سے مارا تھا اور جو پٹرے کٹے ہوئے تھے وہ آلہ قتل برامت ہو گیا ہے ابھی افکتوں سے جو مار بیٹ ہوئی تھی وہ لاٹی ڈنڈے اور لوہے کے پنچ سے اتر پردیش کے فیروز آباد سواشتی ویبھاگ کے کرمچاریوں کا دن میں ہی ہسپیٹل پریشر میں شراب پینے کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس سے ویبھاگ میں ہڑکم مچا ہوا ہے شکوہ آباد جلے کے سوکت چکت شکالیوں کا کہندر کا معاملہ ہے جہاں پر ہنڈر ایڈ سے یا یوکت ہسپیٹل میں تینات بابو آر کے دوبے نے اتیتی کلچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سجائے بیر کی محفیل دیکھیں بیر والے بابو آر کے دوبے کی یہ ویڈیو بابو کی پنش پہ بھی دو دن سے ہی آئے ہیں اور جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے سنگیان میں ایسا ہے کہ اب میری سنگیان میں تو تھا نہیں ابھی تکھایا تو مجھے پتہ لگائے تو اس کی ہم جانچ کرائیں گے لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس کے امسار کمرہ تو یہ ہمارے اپس کے سامنے تو کہیں نہ گئی جو ہسپیٹل برسر کے اندر جو سرا پارٹی چل لائی ہے تو اب آپ کاروائی کی اگر ہے اس کی وکر کاروائی کی جائے ہیں ان کو اٹھائے جائے ہیں خبروں میں بات کرتے ہیں اتھر پردیش کے امروحہ تحسین لوگاوہ سادات کی جہاں پر ایس ڈی ایم صاحب نے چلایا سوش بھارت ابھیان اور ورکس اروپن جن لوگوں پر فرضی مقدمے لگائے گئے تھے ان کے مقدمے بھی ایس ڈی ایم صاحب نے نپٹارا کیا اور ان لوگوں سے پانچ پانچ ورکس لگوائے جاتی بھیدباؤ تیار کر گھر سے بھاگ کر سادی کرنے والے بولی وڈ اسٹار آمیر خان کے شو میں شرکت کرنے والی مہویس اور عبدالحکیم کی کہانی تو آپ نے سنی ہی ہوگی جس میں لڑکی کے پریجنوں نے پریمی عبدالحکیم کی گولی مار کر ہتیا کر انت کر دیا تھا آج بلند سہر نیا علیہ سے سات سال بعد اونر کلنگ کی واردات کو انجام دینے والے پریمی کا کے چاچا اور رشتے کے تین بھائیوں کو ہتیا کے دوسری مانتے ہوئے عمر کید کی سجا سنائی ہے مہابیس کانڈو اور تھا دولی میں آجی فائیسلا اتھا کیا ہویا کعب مہابیس کے دوسری مہابیس کے دوسری محبوب ہم کی اتیا کلنگ کی روپ میں کی گئی تھا اور اس میں جو آسف تھے وہ مہابیس کے چچا تھے اور امنا ایٹوڈز ہو تھے جو چاکیرے بھائی تھے سبھی لوگوں نے ملکا اور اس پر مکہ سجنت کرتا جو ایسے نے اسیب رہا اور جو ملتک اپنے لکین کو بھیل کر یہ بائیس بیارہ دوزہر بارے میں گام بھٹواری نہیں اس کو مارا گیا تو سلمان نے اپنے ہاتھ میں لیئے ہوئے کاملچے سے اس کو بولی ماری تو سبھی لوگ اتیاں میں سامل کی آر نیالے دوارہ نیرنے پاکتے ہوئے سبھی چارو اکیوز سلمان ڈلو آسیف اور ملک کو آجیون کاراواس اور کل ملا کر پچا پچا ہیار روپی جرمانے سے دمیت کیا گیا ہے سلمان کو پچیس بٹے سکتہ اس آل سیٹ میں اتریف تیس یار روپی جرمانہ اور سیا سے بھی دمیت کیا گیا ہے اور اس میں جو کل جرمانے کی دھنداشی ہے دو لاکھ تیس یار روپی بیٹھتی ہے اس میں سے آدھی دھنداشی جو کوریتا ہے مہویش اس کو دینے کے آدھے اس نے ایلے دوارہ پرکتے ہوئے مہویش عبدالل حکیم آپ کے کون تھے اور 22 نومبر وہ کیا ہوا تھا 22 نومبر کو میرے پتہ عبدالل حکیم کی ہتیاں کی گئی تھی اگر یہ حکیہ کیوں کی گئی تھی لب مہریج کی وجہ سے پورا تھوڑا سا سنچیپ میں بتائیے کی یہ لب مہریج آپ نے عبدالل حکیم سے کیوں کی تھی اور آپ کے یہ عبیت لوگ ہیں وہ ان کی جان کے پیاسے کیوں تھے کیا سارا معاملہ ہے یہ سار دو ہزار 22 نومبر 2012 2010 میں ہم نے گھر چھوڑا تھا ہم دونے دوسری سے بہت پیار کرتے تھے اس کے بعد میں 22 نومبر 2012 کو ان کی حتیہ کر دیتے آپ نے گھر چھوڑ دیا تھا کس وجہ سے آپ کے پریجن تیار نہیں تھے کہ عبدالحکیم کے پریجن تیار نہیں تھے یا کیا آپ کی جاتی ایک نہیں تھا کیا آپ پیسے والے کم تھے کس وجہ سے کیا ہوا پورا معاملہ تھوڑا سو جاننا چاہتے ہیں ہماری جاتی الگ تھی اور ہم اگر شادی کرتے تو گاؤں کے کچھ لوگ ایسا کرنے نہیں دیتے تو اس لئے ہم گھر سے بھاگ گئے تھے اور ہم نے 2010 میں شادی کر لی تھی اور 22 نومبر 2012 کو ان کی حتیہ کر دی تھی اس دو سال کے دوران آپ امیر خان سے بھی ملے اور ستر میف جیتے شو میں بھی گئے اس کی وجہ کیا رہی تھی ہم آمیر خان سے بھی ملے تھے انہوں نے ستے میں بھی جاتے میں ہمیں لیا تھا اور ہم وہاں بومبائی بھی گئے تھے اور اس کے باجے ہم اپنے گھر لوٹے کچھ لوگوں نے ہمیں دوکے سے بولا لیا تھا بولے گھر آجا کوئی معاملہ نہیں ہوگا لیکن دوشمن ہمارے پیچھے لگے ہو تو تو آج جو کوڈ کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اب میں سر میں تو یہ دیکھوں گے جو نیالیا نے فیصلہ کر دیا وہ صحیح اور صحیح ہے کیا یہی واسطہ میں ملجن تھے جنہوں نے عبدالحکیم کو مارا